باجر دراکی بڑے عرصے کے بعد میں پنجابی فرم بنا رہا تھا اور اس لئے بھی بنا رہا ہوں کہ پنجاب سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا تو بہت زیادہ باتیں ہوتی تھیں بہت زیادہ تکیر ہوتی لیکن پنجاب میں دکھر میں بن گئی ایک مولاگٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے لیول پر وہ فرم بنائی گئی اور میں نے سوچھا کہ مجھے بھی بنانی چاہیے تاکہ پنجاب کی اندسٹری جو ہے وہ بروسٹ ہو سکے تو لہذا میں نے بھی تیرے باجر دراکی بھی سینئرز اور نیو کامرز کے ساتھ میں نے بنائی ہے سینئرز میں سائمہ جی ہیں لیڈن رول کر رہی ہیں تیرے باجر دراکی کا رول میں مصطفا قرشی صاحب ہیں پھر شک پر چیمہ ہیں پھر عرفان خوسٹ ہیں پھر آغا ماجد ہیں پھر کومیڈین میں آج زخاہ ٹھاکور ہیں حنی علبیلہ ہیں سلیم علبیلہ سوالی اور شہری نرنہ ہیں یہ سب لوگ ایک لیکن اس کے ساتھ پیرل میں ہم نے اٹریدوس کرایا ہے جنرل مرزا جو ٹک ٹاکر رکھی ہیں بڑی پاپوڑر ہیں ان کو اور کانیڈا سے ہم نے ایک لنکہ لیا ہے عبتاللہ یہ رومنٹک پیر میں آزی کی روایت کو برقرار رکھا میں نے جب جنت کو سائن کیا تھا اس وقت اس کے اتنے فالورز نہیں تھے بعد میں ماشاءاللہ اس کے بہت فالورز بنے اور بہت اس وقت وہ ہائیسٹ فالورز رکھتی ہیں وہ پاکستان میں تو بڑی اچھی بات ہے اس کا جو فائدہ ہے ہماری فرم کو ہوگا اثر میں یہ ہے کہ نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے کہ آپ ان کو جیسا چاہتے ہیں اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور وہ کتار جیسا چاہتے ہیں اس کی شکر بنانے میں آپ کو احسانی ایکٹر سینئر ایکٹرز جو سیزنڈ ایکٹرز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں ان کا سٹائل لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں ان کو چینج کرنا سوڑا سا مشکل ہوتے ہیں لیکن نئے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو اپنے انداز میں ڈھالنا آپ کو احسان لیتا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی میں روم بیسال بلکہ اچھا لگا باقی کاسٹن کے حالے سے آپ کو بات کرتے ہیں تو کاسٹنگ وہی انسان کو کرنی چاہیے جو آپ کے کتاروں کو سوٹ کر رہے ہیں میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں لیا جو میرے کتاروں کو سوٹ نہ کر رہے ہیں مجھے کوئی بات بتا دے کہ جی کی میرے سائیما کو نہیں ہونا چاہیے تھا مجاجب میں سائیما کو نہیں ہونا چاہیے تھا کسی اور کو ہوننا چاہیے تھا شاہر کو نہیں ہونا چاہیے تھا کسی اور یہ خاص ایک نویت کے کردار ہوتے ہیں جس میں کاسٹ کو لیا جاتا ہے تو جیسے کہ ابھی اس ون میں ترے بادی عدراکی میں ایک نئے لڑکی لڑکا ہے میں اور بھی لے سکتا تھا اس میں چاہیے تھے نئے لوگ اس لئے نئے لوگ ہیں گھنڈاسا کلچر کے حوالے سے آپ ٹویٹ کی بات کر رہی ہیں شان کو پیٹر سزن کی بات کر رہی ہیں تو شان جیسے ایکٹر کو مشکل سے پیدا ہوتا ہے اور باتر سامنے وہ لاسٹ ایکٹر ہے بہترین ایکٹر ہے تو جو لوگ ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اتخلاف یا گھنڈاسا کے اتخلاف وہ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑی عوام ایسی فلمیں دیکھنا چاہتی ہے ایسے کردار کو دیکھنا چاہتی ہے اور وہ انہی کے لئے ہے ان کے لئے نہیں ہے اگر ان کو برا لگتا ہے تو وہ مت دیکھیں اور اس کے سام کی کیٹیسائز کرنا اس کو زیب دیتا ہے جو اچھا کوئی کام کر رہا ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کے سام کیٹیسائز کرتے ہیں اس کے سام کی بات کرتے ہیں تو ان کے اپنی کی کیٹیبلیٹی ہوتی ہے لہذا ہم تو نہیں چاہیے کسی کے لئے ایسی بات کرنا کیونکہ یہ جو پنجابی صلی اللہ بنی ہیں جو سلطان راہی صاحب کے حوالے سے یا شان صاحب کے حوالے سے جو ایکشن اور لاؤڈ اور وائلس بیسٹ بھی یہ بنی ہیں ان کو دیکھنے والے ایک بڑی تعداد موجود تھی اور ہے ان کے لئے کلیس بنتی ہیں صرف ایک خاص طبقے کیلئے کلیسی ایک سے بڑی مارکٹ فلم کی رہا ہے وہ پنجابی ہے اس لیے سینما بھی جانا زیادہ ہیں لوگ دیکھنے والے بھی زیادہ ہیں سرکٹ بھی بہت بڑا ہے پنجاب بہت بڑا ہے سینما بہت زیادہ ہے تو بہترین مارکٹ ہے پنجابی فلموں کے حوالے سے بھی اور ارتو فلموں کے حوالے سے بھی پنجاب جو ہے اور باقی رہ گیا کہ پنجابی فلمیں کیوں نہیں بننی اور اتنی کم کیوں بنی ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویلپ ہوگا آگے بڑھیں گے لوگ بنائیں گے پنجابی فلمیں فلم ہی نہیں بن رہی ایکچولی وجہ یہ ہوئی سینما پند رہا کوویڈ نے بہت ہمیں ہم جب ترقی کی طرف بڑھنے لگے تو کوویڈ آ گیا اور کوویڈ نے ہمیں پیچھے کی طرف تک کے دیا بچائے کہ ہم جو آگے پڑھ رہے تھے ہمارا سفر آگے کی طرف پڑھتا ہے یہ تولے سے مسائل ہیں انشاءاللہ مسائل ہی آپ کے اندر ایک نیا والولا پیدا کرتے ہیں نیا نئی سوچ پیدا کرتے ہیں آپ نے کیسے آپ نے آپ کو پرانا ہے کیسے آگے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو آندہ آنے والا سال ہے یہ جو شروع ہوا ہوا ہے یہ بہت اچھا ہوگا آپ دیکھیں کہ بہت فرمیں بنیں گی اور بہت ڈیویلوپمنٹ ڈائے گی پاکستان پر جو انڈسٹی میں کہا چی کے جو لوگ ہیں وہ بہت بہت صحیح لوگ ہیں بہت قابل لوگ ہیں وہ اس سے رابطہ کیا کہ آپ سے اس نے رابطہ کیا نام کے اس قابل سمجھتا ہوں لیکن میں ان کو بہت قابل سمجھتا ہوں اس لئے کہ وہ کام کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان قابل لوگوں سے کوئی ایسا کام ابھی تک سامنے نہیں آیا جس کو ہم کیا سکیں سوائے بجے آپ نہیں جاؤں گی جا جوانی پھر نہیں آئیں وہ پیشنیٹ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسی ایسی فیلم بنائیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں جیسا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں بہت بہادری کی بات ہے کہ ہم نے فیلم بنائیں اور اس وقت فیلم بنائیں جب فیلم نہیں بن دی تھی جب سینما دیجٹل ہوا ان کا دیجٹل کا ایکسپیجنس تھا انہوں نے فیلم بنانا شروع کر دی اور یہ اس وقت بنانا شروع کر دی جب لوگ کہتے تھے کہ فیلم انڈسٹری بن ہو گئی تو یہ کریڈیبیلیٹی ان کے پاس ہے کہ انہوں نے پاکستان فیلم انڈسٹری میں ایک قدم رکھا اور فیلم بنانا شروع کی اب ان کی فیلمیں کیسی ہوتی ہیں اور ان پر میں کوئی کمنٹ نہیں کر ستا مجھے تو اچھی لگتی ہیں جو سینما میں جن لوگوں نے دیکھیں ان کی رائے جو ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رائے ہیں اور اس پر نہیں جانا چاہیے کام کے در توجہ رکھنے چاہیے تمام نئے فرم میکرز کو میں گاؤں گا کراچی والے سے بھی ٹھوڑوں گا پجاب والے سے بھی ٹھوڑوں گا کہ فرم بنائیں توجہ سے فرم بنائیں مت پرواہ کریں کہ کوئی کیا کریں پیراغون اکیڈمی آپ کو فرمی آرچ اس پاپا کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے آٹھ سال پہلے میں اپورٹر شروع کیا بہت سارے بچوں کو میں نے یہاں پر انٹرنشیپ کرائی بہت سارے بچوں کو یہاں میں نے پریکٹیکل کرائیا لیکن حالات ایسے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سب یہ حالات پر ٹیپینڈ کرتا ہے اب جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سی میں پڑھ رہے ہیں بی ایم یو میں پڑھ رہے ہیں ان سپیریل میں پڑھ رہے ہیں ان سپیریل میں پڑھ رہے ہیں اپنی آپ ان سپیریل میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو پریکٹیکل کی بہت سرورت ہے آج میرے دروازے ان کے لئے کھلے ہیں اور ہم ان کو کروائیں گے کیونکہ وہ ہمارا فیوچر ہے تو بہرحال میں نے اپنے دروازے بند ہی کی ہے اپنی اکیڈوی کے ان حالات کے باوجود میرے دروازے کھلے ہیں اور اکا دوکا لوگ آ جاتے ہیں اور میں جو ان کے ساتھ کر ستا ہوں میں اچھا کرتا ہوں اور ان کو رینومائی کرتا ہوں گے پڑھنے سے یہ پن نہیں آتا ہے یہ کرنے سے آتا ہے دیکھ کے کرنے سے آتا ہے جو ہم یہاں کروائے ہیں سیریز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ضرور پلان میں ضرور ہے لیکن پہلے ہم فرم سو بنا لیں اپنی فرم انڈسٹری کو تو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کر لیں اور فرم بین جو ہیں ان کا روخ دوبارہ سینمر کی طرف مول لیں تو پھر ہم ویب سیریز بھی بنایں گے اور بنانی بھی چاہیے آپ کو پیڑرلی کام اور بھی کرنے چاہیے صرف فلموں کے علاوہ لیکن فلم کا ایک اپنا ملزاج ہے جو آپ سینمر میں انٹوائے کرتے ہیں ویب سیریز کا اپنا انداز ہے اپنا ایک سٹائل ہے جس کو آپ بناتے ہیں چھوٹی سکرین کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ ایسا کرنا میں نے دیکھی ہیں ویب سیریز زالہ در بہت بولڈ بناتے ہیں بہت تمیزیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جو ایک پینٹنگ ہوتی ہے جو ایک جس کو دیکھ کے آپ کو پیار آتا ہے وہ فلم ہی ہے جس میں آپ گانے خوبصورت گانے خوبصورت پرپورمیرز اچھے لگیاس اچھی لوکیشنز یہ سارا آپ کو فلم میں ملتا ہے اور فلم آلٹیمیٹ میڈیم ہے چائنا کے ساتھ ہم سنتے تو چلے آرہے ہیں کہ بہت مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بہت بڑی انڈسٹی ہے چائنا کی لیکن کو پرڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھپٹی ٹھپٹی میں ہر کام میں آتے ہیں تو کوشش تو ہے چائنا کے ساتھ ہمارا کچھ ہو سکے لیکن بہتر تو یہ ہی ہے کہ چائنا یہاں آگے فلم کنائے پاکستان میں اور ہم لوگ ان کو اسسٹ کریں ہن کے ساتھ کام کریں ہم ہم چا سیکھیں اور وہ لیول جو ان کو چاہیے ہمیں معلوم ہو اور پھر ہم ان کے لیے فلم کنائیں ایران کے ساتھ بہت زور شور کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے فلم ڈیسائیڈ ہوئی انہوں نے وزیٹ کیا یہاں پہ میں نے وہاں پہ وزیٹ کیا لیکن وہی بات کوویڈ آگیا ساری باتیں دیچ میں رہ گئی نہ میں جا سکا نہ وہ یہاں آسکے اب پھر سے ایک نئے انداز میں ایک نئے سوچ کے ساتھ بڑا ہی آگے دیفنیٹلی اور یہ جیسے ہلاں ٹھپ ہوتے ہیں اب دو سال سنگا فیسٹیبل بھی نہیں ہوا پجر فیسٹیبل جو بھوتا ہے جس میں یہ ساری باتیں تیار ہوئی تو دل میں ہے دماغ میں ہے سوچ میں ہے ہمت میں ہے کہ ہم نے احران کے ساتھ فرنس ہوئی